جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھ لیگا چلے چلتے ہیں وزائف کی طرق آج جب میں آپ کو وزائف بتانے جا رہی ہوں دو دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا وزائف ہے یہ وزائف آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ویر مرد یا عورت سے کسی کا طلب ہو اور گھر میں پریشانی ہو بچینی ہو نجائز تلقات کے لیے صرف ان کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں ورنہ گناہ یعنی گناہ عظیم آپ کو اللہ پاکتہ فرمائیں گے میں خود بھی کبھی نہیں چاہوں گی کہ اگر یہ عمل ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس عمل کا غلط استعمال کریں آپ نے صبح تلو سورج کے وقت انیس حروف سفید پانی پر لکھیں نیچے دونوں آدموں کے نام لکھیں اور حروف آپ نے لکھنا کیا ہے حروف آپ نے صرف اور صرف توہ توہیں زوئے ہوتی ہیں نا جیسے پہلا حروف ہوتا ہے توہیں پھر ہوتا ہے زوئے پہلے آپ لکھیں گے توہ تو وہ آپ نے انیس مرتبہ لکھ کر انیس مرتبہ لکھ کر پانی پر لکھیں گے انیس مرتبہ پانی پر آپ لکھیں گے اور نیچے دونوں آدمیوں کے نام لکھیں گے جن کے درمیان آپ نفرت ڈلوانا چاہتے ہیں وہ ارسے سنیں اگر آپ کاغذ پر لکھتے ہیں پانی میں بہتے ہوئے پانی میں چھوڑیں گے تب بھی کام کرے گا اور اگر کوئی ایسا برطن میں جس کے اندر یہ تواب ازاب میں انیس مرتبہ لکھ لینے ہیں اور اس کے اندر پانی بھر دیں گے تو ان کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی ان کی دل پانی کی وجہ سے ڈوبے ڈوبے لے گئیں گے اور نفرت پیدا ہوگی یہ امنیات یا یہ علم جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ صرف اور صرف آپ نے جو جس کا اپنا نام لکھا ہے تو وہ بھی جائز ہو اور جس کے لئے آپ کر رہے ہو بھی جائز ہو یعنی اگر دو آدمیوں کا نام لکھ رہے ہو تو اس میں گناہ کا کوئی بھی طریقہ آپ استعمال نہ کریں گے انشاءاللہ بہت نایاب عمل ہیں آپ کر کے دیکھئے گا لیکن جائز کام کے لئے ورنہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اور کیا پتہ دنیا میں بھی آپ کی پکڑ ہو جائے بہت نایاب عمل ہیں کر کے دیکھئے گا ہروفے تحچی کے یہ جو لفظ ہیں ان کی جو مطلب کے ان کی جو برکت ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل کو سسپائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ نے کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا حوطت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائیں